ایکسلنس اون لائن سبسکرائب توار چینل لہو اور ایکسنل ویڈیوز پرس بل آئیکن موسیقی میں آج آپ کے سامنے اس مقتصر سے وقت میں محبت رسول جیسے مقدس انمال پر اختگو کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات اور موجزات کا سرچشمہ بنا کے بیجا آئیں بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام گوئی کیا کرتے تھے تو معنوم پڑھا تھا کہ آیا آپ کے لبے مبارکہ سے نور کے سرچشمہ نمدار ہوتے تھے اور عرب کے کفار لوگ سخت دل لوگ وہ بھی آپ کے اخلاق کے سامنے نہ چل سکے کلمہ پڑھ کے مسلمہ ہو گئے آئیں بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت کی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں کچھ مانگتا کترہ مانگتا آپ صلی اللہ دریا بھاگتے سرچشمہ بھا دیتے آئیں بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل و انصاف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چھوڑی کرتی تو ہم ان کے ہاتھ کار دیتے ہیں بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک وقت ایک روز ابو جہد آپ کے خدمت میں جلوان اما ہوا اس نے کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ تمہاری مٹھی میں جو بند چیز ہے وہ بتا دے کہ میں کو ہوں تو وہ کنکر وہ جو پھتا رہا اس نے کہہ اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئیں بات کرتے ہیں آپ کے موجزات کی آپ جب اپنا لوحابتن جب کسی صحابہ کی آنکھوں میں ڈالتے تو وہ آنکھ بھی درست ہو جایا کرتی تھی آپ جب انگلی کی اشارے سے آپ چاند کے دو ٹکرے فرما دیا کرتے تھے یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلونوں سے نہیں بلکہ چاند آپ کی اشاروں میں ادگرد گھومہ کرتا تھا یہ آپ کے موجزات تھے یا آپ کے کمالات تھے اور پھر میرے رب نے قرآن میں بھی تو فرما دیا آپ کی کہیں شان بلند کر ٹیرے کہیں میرے رب نے اِنَّا عَفَيْنَا قَالْقَوْسَرْ کہا پھر کہیں میرے رب نے اِنَّا قَالَا خُلُقِ الْعَظِيمِ کہا تو کہیں وَرَفْعَانَا لَقَا سِغْرَكْ کہا تو کہیں وَمَا وَمَا اَرْسَلْنَا قَائِلَّا رَحْمَدَ لِلْآَالَمِينَ کہا تو کہیں یا سین کہا تو کہیں تاہا کہا تو کہیں اللہ من القرآن کہا خلق الانسان کہا اللہ من الویان کہا میرے مصطفیٰ کی تعریف میں ایک آیت نہیں ایک صورت نہیں پورا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و باریک وَسَلْنَا مَا کی تعریف بیان کرتا ہے آپ زمانے اتداء سے گور کریں زمانے حازہ تک اور زمانے حازہ سے لے قیامت کی آخری حج کی تک دیکھئیے کتنے بھی لوگ آئے ہیں رسول اللہ کی تعریف رمی رب کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سر کا مقامہ مرتبہ تمام تعریفوں سے بلند و بالا کر دیا عرش حق ہے مسنط رفعات رسول اللہ کی دیکھنی ہے مجھ کو حشر میں عزت رسول اللہ کی میرے مصطفیٰ کے اندر صداقت تھی تھی جس سے ابو پکر صدیق بن گئے میرے مصطفیٰ کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عاظم بن گئے میرے مصطفیٰ کے اندر صخافت تھی جس سے عثمان گنی بن گئے میرا نبی بہادر تھا میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیرِ خدا بن گئے میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں اور اب کائنات میں میرے پینگمبر پر میرے رسول اللہ علیہ و سر پر وہ کمالات ہر وہ موجزات اختیر تھے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیتہ علیہ السلام تو تمام نبیوں پر فردن فردن پایا گیا میں کہتا ہوں جس کو رسول اللہ سے محبت نہیں جس کو پاک دامنی سے محبت نہیں جس کو رسول اللہ سے محبت نہیں جس کو ثقافت سے محبت نہیں جس کو رسول اللہ سے محبت نہیں جس کو شرافت سے محبت نہیں جس کو شعافت سے محبت نہیں جس کو انسانی سے محبت نہیں جس کو انسانی سے محبت نہیں وہ انسان نہیں وہ انسان نہیں وہ وحشی ترندہ ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ایسے انسان کے دل نہیں فتر کا ٹکڑا ہے جس کے سینے پہ محبت رسول گردیش نہ کرتی ہو جس کا سینہ بحبت رسول سے عمر نہ ہو جس کا سینہ بحبت رسول سے شار شار نہ ہو ایسے دل والا انسان فاسق ہو سکتا ہے فاجر ہو سکتا ہے منافق ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے لیکن وہ ممین مسلمان نہیں اس وقت میں دوستو اور پھر میرے رسول نے باقی بھی تفرما دیا کہ جب تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان بانا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جب تک کہ میں اس کے ماں باں بہن بھائی ایلو آیالو سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں آخر میں بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم صرف تکرانے جب قبل یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان نے ہماری رگوں میں خون نہیں محبت رسول گردش کر دی ہے ہم ہیں دین محمد کے جھاپا سپائی ہم ہیں دین محمد کے جھاپا سپائی مر جائیں گے مگر ایمان کا صدرہ کریں گے آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ